مرک پلاہ ہوگئے یا دار لوٹے جوان کے حدہ حسان لے کے نہیں کھان دے ہوتے اپنے انتصان نمہ نہیں کمائی کر کے کھان دے ہوتے ہیں ہم دم ہے کچھ ہے تو اگر تم ہی دم ہے میں اس دنیا میں اکیلا پاکستانی فلمی سند میں چند عطاکار ایسے دیتے جنہوں نے اردو فلموں میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا لیکن بعد میں وہ پنجابی فلموں کی طرح پائے اور ان فلموں میں بھی انہوں نے شاندار کارکردی کا مظاہرہ گیا ان اداکاروں میں ایک اصد بخاری بھی تھے جنہوں نے اردو فلموں سے اداکاری کا آغاز کیا اور پھر بعد میں بے شمار پنجابی فلموں میں کام کیا وہ ویلن کے طور پر بھی آئے ہیرو کے طور پر بھی جلوہ گر ہوئے اور فلمی سنت کو خیر بات کہنے سے پہلے کریکٹر ایکٹر کی سیت سے بھی بڑا نام کم آیا 1934 کو گکڑ میں پیدا ہونے والے اصد بخاری کا اصل نام اجاز الحسن بخاری تھا انہوں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی اور پھر شباب کیرانوی کی اردو فلم توریہ سے اداکاری شروع کی شباب کیرانوی مرہوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستانی فلم سنت کو کئی نئے چہرے دیے جن میں علی اجاز، ننہ، زرقہ، امبر، مسعود اختر، شاہ نواز، تارک عزیز اور غلامہ یدین شامل ہیں بابرا شریف کی پہلی فلم اس سلیمان کی انتظار تھی اور پھر اسی سال انہوں نے شمیم آرہ کی فلم بول میں کام کیا لیکن ان کی ہیروین کی ایسیت سے ان کی پہلی فلم میرا نام ہے محبتی جو 1975 میں ریز ہوئی اور اس میں ان کے ساتھ غلامہ یدین تھے اسد بخاری جوانی میں بڑے حسین و جمیل تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ مردانہ و جاہت کا جیتا جاگتا نمونہ تھے سوریہ کے بعد انہوں نے جن اردو فلموں میں کام کیا ان میں بائی جان، زندہ لاش، دل میرا دڑکن تیری اور لنڈا بازار خاص طور پر قابلی ذکر ہے لنڈا بازار ان کی اپنی فلم تیوری سے بجا طور پر آرٹ فلم کہا جاتا ہے یہ ایک ماہیاری فلم تھی جس میں غربت و فلاسکو موضوع بنایا گیا تھے اس کے بعد وہ پنجابی فلموں میں ویلن کی ایسیت سے کاش کیا جانے لگے اسی دور میں مظہر شاہ پنجابی فلموں میں ویلن کی ایسیت سے چائے ہوئے تھے اور ان کی بڑکے بھی بہت مشہور تھی مظہر شاہ کے بعد سب سے زیادہ بڑھ کے ست بخاری کی مشہور گئی وہ بلیک ان وائٹ فلموں میں بھی کام کرتے رہے اور پھر بعد میں رنگین فلموں میں بھی اداکاری کی بٹی برادران کے ساتھ ان کی بہت قربتی اور ان کی ہر فلم میں کسٹ کیے جاتے تھے جن میں چند مکنہ، سجن پیارہ، جند جان، چیلنج اور دیگر کئی فلمیں شامل ہیں انہوں نے دلہ دے سودے اور آسو بلہ جیسی سپر ایٹ فلمیں بنائی اور ان فلموں میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیے انہوں نے کچھ اور فلمیں بھی بنیں جو باکس حافظ پر ادنی کامیابی حاصل نہ کر سکی انیسو بہتر میں ان کی ایک اہم ترین فلم ظلم دا بدلہ ریلیز ہوئی جس نے ریکارڈ بزنس کیا یہ فلم بھی بٹی پکسز نے بنائی تھی ظلم دا بدلہ کو پاکستان کی بہترین پنجابی فلموں میں ایک شمار کیا جاتا ہے اس میں اسد بخاری کے علاوہ انہیت حسین بٹی، کیفی، غزالہ، منور زریب، جگی ملک، آلیہ، ناہید، عدیب اور شیخ اقبال نے بھی اہم کردار ادا کیے تھے اسد بخاری نے سب سے پہلے فلمی دمالوں کا آغاز کیا انہوں نے اپنی فلم دلہ دے سودے میں میڈم نرجہاں سے یہ دمال گوائی یہ دمال پھر دو سو نامہ پر علاوہ اکس من کی گئی اور اس دمال نے بہت شورت حاصل کی اس کے بعد آسو بلہ کا یہ گیت بہت مقبول ہوا حسینی لال قلندر میرے غم خار قلندر اسد بخاری نے اکمل، اجاز، حبیب، نغمہ، فردوس، آلیہ، ساون، صدیر اور سلطان راہی کے ساتھ زیادہ کام کیا ان کے دور میں ساون بی وینن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے لیکن بعد میں انہیں مرکزی کردار دیے جانے لگے وہ زوال پذیر ہوئے تو پھر سلطان راہی کی قسمت جاگوٹی اور وہ کم از کم دو دہائیوں تک پنجابی فلموں پر چائے رہے اسد بخاری کے ایک اورہم پلم محلے دار تھی جس میں انہوں نے مضبط کردار اضای کیا ویسے تو یہ ظلفی کی یادگار فلم تھی لیکن اسد بخاری کی اداکاری کو بھی بہت پسند کیا گیا یہ کہنا مناسب ہو کہ محلے دار میں ظلفی اور اسد بخاری فن کی بلندیوں پر نظر آئے ظلفی اگرچہ ایک مضاہی اداکار تھی لیکن محلے دار میں انہوں نے ایک افیمی کا یادگار کردار ادا کیا تو خلاف توقع حیران کون اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا یہ فلم دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اگر حدیتکار با صلاحیت اور قابل ہو تو وہ ایسے اداکاروں سے بھی کام لے سکتے ہیں جس کی شائطین توقع نہیں کرتے اسد بخاری کی دیگر فلموں میں یار بادشاہ سجن ملا ہے کدی کدی دو تین سوالی سر دا بدلا کوچفان طاقت مستانا ماہی کلیار دو دشمن زیدی گجر پتر جگی دا ات خدا دا ویر دولت تیغیرت میرا بابل جنترمین باو جی سد دا راستا ملاجت شریب شہری خانزادا آتف چودری اور کئی دوسری فلم شامل ہے انسو پچھتر میں ریلیز ہونے والی فلم خانزادا ان کی اہم پلموں میں ایک ثابت ہوئی وہ اس فلم میں آسیا کے ساتھ ہیروائی اور اس فلم میں اسد بخاری کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا یہ فلم پاک سابس پر بہت کامیاب ہوئی دی اس فلم میں مسعود رانہ کا گئے ہوئی یہ گانہ تر پی اے او سرکار اسد بخاری پر اکز بند ہوا اور اس گانے کو بہت شورت میدی یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ مرہوم نے جس پہلی پنجابی فلم میں کام کیا اس کا نام تا مستانہ ماہی یہ وعید مراد کی ذاتی فلم تھی اس فلم میں وعید مراد نے اسد بخاری کو ویلن کے کردار کے لئے منتخب کیا فلم سوپر ایڈ ثابت ہوئی جسے اسد بخاری کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اس طرح میرا بابل میں انہوں نے ایک انوکہ کردار ادا کیا وہ اس فلم میں شیش ناگ بنے دے جو سو سال بعد انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور پورا گاؤں اس کی دہشت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اسد بخاری نے ابنی اردو فلم لنڈا بازار کو کئی برس بعد پنجابی زبان میں بنائے جس کا نام تھا اج دیگل لیکن یہ فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی موسیقی موسیقی موسیقی